اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا کرم اور فضل رکھیں آمین سمہ آمین اچھا بیورز آج ہم بنائیں گے اس ویڈیو کے اندر غرارہ دو ٹانگو والا جس کے گھٹنے پر چونٹس ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے فراگ جس کے دس پینل ہوں گے ٹھیک ہے پانچ آگے ہوں گے پانچ پیچھے ہوں گے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ویڈیو کو یہ دھیان سے دیکھنا ہے دس منٹ کی ویڈیو ہے جب تک آپ اس کو دھیان سے نہیں دیکھیں گے آپ کو کام کی نہیں سمجھ جائے گی نا تو آپ نے یہ دس منٹ جو ہیں بڑے دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کام کی مکمل سمجھ آئے سب سے ضروری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو بہت ہی شورٹ طریقے سے بتایا گیا ٹھیک ہے اور آپ دھیان سے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کام کی سمجھ آئے گی اسلام علیکم آج ہم بہت ہی کم ٹائم کے اندر غرارہ یہ غرارے کی لیس ہیں شرٹ کی لیس ہیں دوبٹے کی لیس یہ غرارے کا کپڑا ہے یہ ہماری شرٹ ہے اور یہ ہمارا دوبٹہ ہے اچھا جی پہلے ہم یہ جو ہے ہمارے پاس کپڑا ہے ساڑھے تین گز کپڑا ہے غرارے کے لیے ٹھیک ہے اس کو ہم سب سے پہلے اس کی آگے سے جو ہم غرارے کا اوپر والا حصہ لیں گے ٹھیک ہے فرنٹ والا حصہ اور بیک والا حصہ سب سے پہلے وہ نگا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آگے والا کپڑا بچے گا وہ ہم نیچے والی سیڈ پہ استعمال کریں گے جو جہاں پہ چھنٹ آنی ہے یہ غرارے کا اوپر والا حصہ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دو انچ کا نفے کا نشان لگایا اس کے بعد پھر یہاں پہ گیارہ انچ کا نشان لگایا اس کے بعد یہاں پہ یہ انیس انچ کا نشان آرہا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ ساڑھے سات انچ کا نشان لگایا ٹھیک ہے پہلا نشان یہ والا جو یہ ساڑھے سات انچ کا نشان اس کے آگے پھر یہ ڈیڑھ انچ کا نشان لگایا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ اوپر والا حصہ کٹنگ ہوگا اور یہ والا جو حصہ ہے گھٹنے والا یہاں پہ یہ میں نے ساڑھے سات انچ کا نشان لگایا ٹھیک ہے یہاں سے اتنا یہ ساڑھے سات انچ کا نشان لگایا یہ والا यहesकी बैक सैट की निशान लगा लिए दाइस हमारा बैक सैट बढ़ी आरह रह है और यहाँ से निशी उप्ताइग है यहाँ से यह 2-इशी यह जादा और ठाइग में और यहाँ से यह तरह यह पर देड़ इशी बढ़ीू यह ए ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہمارے بیک کے نشان لگ گئے ہیں یہ بیک اور فرنٹ ہمارا اسی طرح کٹنگ ہو گئی ہے یہ نیچے والا حصہ ہمارا تقریباً یہ ہے اٹھارہ ایچ ٹھیک ہے یہ ہمارا غرارہ کٹنگ ہو چکے یہ آگے والا حصہ یہ پیچھے والا حصہ اور یہ نیچے والا حصہ ٹھیک ہے یہ دس سال بچی کی ہم فروس لائک کریں گے اور اس کے دس پینل میں نے کٹنگ کر لیئے چار سے چار سے پینل یہ ہیں دو یہاں سے قریب سے کر کے دکھاتا ہم یہ اوپر فرہ حصہ پانچ انچ اور یہاں سے تقریباً اوپر سے لے کے یہاں تک یہ بارائیںچ سے لے کے اوپر سے یہاں تک بارائیںچ ٹھیک ہے یہاں سے پر اے ساڑھے تین انچ ٹھیک ہے یہ بتا wenn یہاں سے یہ ہماری تقریباً چھے سے ساتھ انچ ہے اور یہ جو سیڈ والے پینل ہیں جو کلیاں ہیں یہ تقریباً ہمارا ہے ساڑھے تین انچ اور آگے والا بھی تنہی ساڑھے تین انچ ہے یہ ہمارا یہاں سے یہ سیڈر والا پینل یہ سیڈ کے پینل ٹوٹل ہمارے دس پینل ہیں اور نیشے والی جو سیڈ ہے پینل کی جو گھیرے والی سیڈ ہے یہ ایک کلی جو سات انچ کی آ رہی ہے سینٹر والا پینل ہمارا یہ تقریبا ہمارا بارہ سے تیرہ انچ آئے گا اسی طرح ہمارا یہ دو پینل ہیں سینٹر والے پھر یہ سیڈوں کی چار پینل پھر یہ سیڈ بھی چار پینل ہیں ٹھیک ہے کوٹل ہمارے دس پینل ہیں یہ اس کی ہم نے بیک اور فرنٹ کی کٹنگ کر لی ہے سیرست ہماری ہے یہاں پہ سو لائنچ سوہ ساڑھے سوہ ہماری آئے گی دیکھ رہے ہیں آپ یہ اور کمر اس کی ہماری ہے سو لائنچ بچی کی فراغ ہے یہ آلموسٹ کمر اور چسٹ تقریبا سیم ہے نا یہ ٹھیک ہے اور شولڈر ہمارا ہے ساڑھے بارہ انچ ٹھیک ہے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے یہ یہ فراغ کا گلہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے رکھا ساڑھے پانچ اور یہاں سے تقریبا ساڑھے تین انچ ٹھیک ہے تین انچ آرہا یہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں بتانے کے اس کے اندر مقصد یہ جو پیس آپ کو نظر آرہا ہے نا یہ یہ میں نے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرف آرہا ہے یہ میرے سیدھی سائیڈ بھی آرہا ٹھیک ہے گلہ جیسے میں نے رکھا رہا آپ نے اب اسی طرح نہ رکھنا یہ گم لگ جائے گا یہ اور یہ اٹھی سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں میں نے یہ یہ اس کو کٹنگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ گلہ میں نے اس طرح سے رکھا آپ کو نظر آرہا ہے کمیز کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے سلائی لگا لی ہے یہ اس طرف سے کپڑا نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ والا جو کپڑا کچھا والا یہ اس طرف سے نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں گلے کی کٹنگ کر لی ہے میں نے پھر یہ دیکھیں ہم نے اس کو گم بنا لیا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ بھی آپ کو الٹی سیٹ سے اس کا دباؤ نظر نہیں آئے گا یہ گم بناوا آئے گے اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو رہا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور مزید میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا انشاءاللہ یہ گلے کی جو لیس ہے میں نے اس گلو کے ساتھ لگائی ہے لیکن اس کے اندر جگہ نہیں ہے سلائی لگانے کی کنارے پہ ہم سلائی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سارا شیشہ لگا ہوئی ہے اس شیشے کے اوپر ہم مشین نہیں چلا سکتے ہیں اس گلو کی مدد سے میں نے اس لیس کو لگایا ہے یہاں اس طرح سے آپ نے چونٹ ڈالنی ہے یہ دیکھیں میری دونوں فنگر کیسے چل رہی ہے بلکل آپ نے سیم اسی طرح یہ چونٹ ڈالنی ہے اور یہ بڑی ساپ چونٹ ڈالتی ہے اس کی اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ سب سے آسان طریقہ ہے چونٹ ڈالنے کا نا یہ غرارے سے نیچے والا ایسا ہے اور یہ گھٹنے والی سائیڈ یہاں پہ میں نے چونٹ ڈالی ہے ٹھیک ہے اور جتنا ہمارا گھٹنہ ہے اس حساب سے میں نے یہ چونٹ ڈالی ہے اور نیچے والی سائٹ پہ یہ لیس لگائی ہے پہلے ایک کپڑا فولڈ کی ہے پھر اس کے اوپر رکھے یہ لیس لگائی ہے تو یہ بچی کا سوٹ ہے اس وجہ سے میں نے اس کو اس طرح بنایا ویسے میں اس کے ساتھ پر اوپر ایک پٹی لگاتا ہوں اندر والی سائٹ پہ فنشنگ پٹی اس کے بعد رپائی کرتا ہوں یہ غرارے کی اوپر والی نکر ہے پہلے اس کو یہاں سلائی لگائیں گے اس کے بعد یہ اس کا بیک والا حصہ ہے پھر اس کے یہاں سلائی لگائیں گے یہاں سے سلائی شروع کروں گا یہ میں اچھا یہ میں نے اس کو بیک سائٹ پہ آسن والی سائٹ پہ سلائی لگا لیے پھر اس کو ایسے کھولوں گا میں یہ ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہے میں فرنٹ والا حصہ یہ رکھوں گا ٹھیک ہے یہ اس کو میں سلائی لگاؤں گا سائٹ کے اوپر یہاں پہ ٹھیک ہے بڑا والا جو حصہ جو بیک سیڈ اس کو نیچے رکھا ہے میں نے اور جو فرنٹ والی سیڈ UPPER ہے وہ پہلے یہ سلائی لگاؤں گا اس کے بعد پھر یہ یہ میں یہ اس کی سلائی لگاؤں گا اس کے یہ سیڈیں میں نے جوڑ دی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہں سے بند ہے پھر یہاں سے بھی یہ بند ہے یہاں سے بند ہے خالی یہ نیچے والا حصہ آسن والا یہ یہ اوپن ہے اس کے بعد اس کو اوپر میں یہڈالوں گا لاسٹک یہ جنیفے والا اوپر والا حصہ ہے اس کا کنارہ میں نے فول کر لی ہے اس کے بعد اس کو جو ہے میں ایسے رکھوں گا اور پھر یہاں پہ اس کو یہ بالکل آرام کے ساتھ یہاں پہ ہوں ایسے نیفے کی سلائی لگاتا جاؤں گا اور یہ الاسٹک آرام آرام سے ڈلتا جائے گا جیسے جیسے میں سلائی لگاؤں گا پھر یہ الاسٹک میں کھینچتا جاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ الاسٹک ڈل چکا گا اب یہاں سے اس کو میں ایسے کھینچوں گا گے اور کھینچنے کے بعد تو یہ لاسٹک میرا پاس اور آجائے گا اور پھر میں آگے سلائی لگاؤں گا یہ لاسٹک میرا ڈل گیاہ feel آپ نے لاسٹک کو ڈ Per�یmak کے بعد اس کو یوں برابر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کھینچ رہے ہیں اور یہ جو سلائی کے ساتھ سلائی آپ نے نہ ملانی ہے ٹھیک ہے سلائیاں کون سے ملانی ہے جو آسن کی سلائیاں ہیں ان کو آپ پاس پہ ملانا ہے آپ نے اور پھر آپ نے اس کے سینٹر کے اندر ایک سلائی اور لگانی لاسٹک کہ اس کو ہم نے سینٹر والی سلائے بھی لگا لی ہے یہ غرارے کا اوپر والا حصہ ہے اور فرنٹ شائیڈ میں نے آگے رکھی رہی ہے اور یہ ہمارے پاس ہے غرارے کے نیچے والا حصہ اب اس کو ہم جو اس کے برابر کریں گے یہ بڑا آرہا ہے نا اس کی سلائی میں ایک اور سلائی لگاؤں گا تاکہ یہ اس کے برابر آجائے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اس کے برابر آگئے ہیں اب ان دونوں کو میں اپس میں ایسے جوڑ دوں گا یہ چونٹ والا حصہ میں نے اوپر رکھا ہے اور جو اوپر والا حصہ اس کو میں نے نیچے رکھا ہے چونٹ والا حصہ آپ نے اوپر ہی رکھنا آئے گے اور یہ جو سلائی لگے دیئے اس سلائی سے آپ نے اس طرف سلائی لگانی ہے تاکہ وہ سلائی ہماری سیدھی سیڈ سے نظر نہ آئے یہ ہمارا جو ہے ایک سیڈ لگ گئی ہے اس کے اوپر ہم لیس لگائیں گے یہ گھٹنے کی اوپر ہم نے لیس لگا لی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی ہم سیڈ کی سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے دوسری سیڈ کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو ہم آسن والی سیڈ سے بند کر دیں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا